اگر آپ ایک اسٹیٹ بینگ آف انڈیا کے سی ایس پی سنچالک ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مہترپور ثابت ہو سکتی ہے دوستو میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ شوب آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسٹیٹ بینگ آف انڈیا کے طرف سے سبھی ایس بی آئی سی ایس پی کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ایس بی آئی سی ایس پی سینٹر پر اسٹیٹ بینگ آف انڈیا کے گراہکوں کا ایٹی ایم کارڈ کے مادیم سے جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں وہ تھوڑے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی بھی گراہک نے آپ یہاں پر اکاؤنٹ اوپن کر آیا ہے اگر وہ زیرو بیلنس اکاؤنٹ کے ایٹی ایم کارڈ کے مادیم سے ٹرانزیکشن کرتا ہے کسی بھی سی ایس پی پوائنٹ پر تو ایک بار میں اس کا بیس ہزار یا تیس ہزار تک کا بیلنس ویڈرال ہو جاتا ہے جبکہ اگر وہ کسی بھی پرائیویٹ ایٹی ایم پر یا کسی بھی اسٹیٹ بینگ آف انڈیا کے بڑی ایٹی ایم پر ٹرانزیکشن کرتا ہے تو وہاں پر صرف دس ہزار روپے ہی نکلتا ہے ایک دن کے اندر تو یہ کچھ ٹرانزیکشنز لیمیٹ ہوتی ہے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اسٹیٹ بینگ آف انڈیا کے طرف سے اپ ڈیٹ جو آج آیا ہے وہ ایس بی آئی ایٹی ایم کارڈ کے ٹرانزیکشن کے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ آیا ہے یعنی کہ اب تک آپ کے سی ایس پی پوائنٹ پر کیا ہوتا تھا کہ اسٹیٹ بینگ آف انڈیا کے کارڈ کے مادیم سے ایک بار میں آپ میکزمم تیس ہزار روپے تک کا آپ اپنے کراہ کا کیش ویڈرال کر سکتے تھے ایٹی ایم کارڈ کے مادیم سے لیکن اب یہ پوسیبل نہیں ہو پائے گا اس میں ایک سب سے بڑا چینجز یہ ہو چکا ہے کہ دس ہزار روپے تک کا تو آپ کا آسانی سے ویڈرال ہو جائے گا دس ہزار سے اوپر جتنا بھی آپ ویڈرال کریں گے تیس ہزار روپے تک اس پر کسٹمرز کے ریجسٹرڈ موبائل نمبر پر او ٹی پی جائے گا او ٹی پی کے مادیم سے آپ کا ٹرانزیکشن سکسیز ہو پائے گا اگر گرہا کے پاس موبائل نہیں ہے یا اس کا اکاؤنٹ میں موبائل نمبر ریجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کو ریجسٹرڈ کروانا پڑے گا میکزموم کیش ویڈرال کرنے کے لیے آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر ہم آپ کو ایک پریکٹیکل کر کے دکھانے والے ہیں حالانکہ یہ سرویس ابھی کمپریٹلی ریڈی نہیں ہو پائی ہے اس پر بینک ابھی کام کر رہی ہے کیونکہ اگر آج کی ریٹ میں آپ نے کسی بھی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے گرہا کے ایٹی ایم کارڈ کے مادے ہم سے ٹرانزیکشن کرنے کی کوشش کی ہوگی دس ہزار سے زیادہ تو بلکل اسی پرکار سے آپ کو سمجھے آئی ہوگی جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر اوٹی پی سینڈ کیا جا رہا ہے سرور سے بٹ کسٹمر کے موبائل نمبر پر اوٹی پی نہیں آ رہا ہے ایکشوال آج کی یہ پراؤلم ہے اور اوٹی پی کہا ڈالا جائے گا آپ کا جو ایٹی ایم مشین ہے آپ کے جو مائکرو ایٹی ایم ہے آپ کے پاس ایش بیائی کا جو آپ کے سسٹم سے اٹیچ رہتا ہے اس میں آپشن آئے گا آپ کا اوٹی پی ڈالنے کا وہ اوٹی پی آپ اپنی مائکرو ایٹی ایم مشین میں ڈالیں گے انٹر کریں گے اس کے بعد آپ کا سسٹم اس کو اسپٹ کرے گا اور آپ کا ٹرانزیکشن سکسیز ہوگا اگر آپ 10,000 سے اندر پیسے کو ویڈرول کر رہے ہیں تو یہاں پر OTP کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ پروسس بلکل ویسا ہی کر دیا گیا ہے جیسے کہ ایک بڑی ATM سے آپ پیسے کو ویڈرول کرتے ہیں جیسے SBA کا ATM کارٹ آپ کے پاس ہے آپ State Bank of India کے کسی بھی بڑی ATM پر پیسہ نکالنے کے لئے گئے وہاں پر آپ 10,000 کا transaction کریں گے تو کوئی OTP نہیں ہے 10,000 سے U پر 20, 30,000 کا جو بھی transactions کریں گے وہاں پر آپ کے ریجسٹرڈ موائل نمبر پر ایک OTP جاتا ہے وہ OTP آپ ATM ماشین میں اندر کرتے ہیں تب آپ کا کیش ویٹرول ہوتا ہے بلکل آپ ویسے ہی State Bank of India کے CSP پر بھی ایسے ہی ہونے والا ہے بہت جلد اس سمسیہ کا سمدھان بھی ہو جائے گا بٹ آج سے ہی maximum cash نکلنا بند ہو چکا ہے آپ ATM کے مادیم سے صرف 10,000 روپے تک ہی without OTP پیسہ نکال پائیں گے اس سے اوپر نکالیں گے تو آپ کو آپ کے کسٹرمر کے ریجسٹر موائل نمبر پر OTP جائے گا ماشین میں اندر کریں گے پھر جا کے آپ کا transaction سکسیز ہوگا ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ بینک کو کیا benefit ہے کہ State Bank of India کے CSP پر OTP کی کیا ضرورت ہے تو اس کے بارے میں ہم بہت کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتے ہیں بٹ جو بھی بینک decision لیتا ہے وہ کسٹرمر کے security کے لیے لیتا ہے کسی پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کر سکتے تو اس لیے maximum cash withdrawal کے لیے جیسے کہ ATM کا جو process ہے بلکل ویسا ہی اب State Bank of India کے CSP پر بھی ہونے والا ہے آپ سکرین پر بلکل clear دیکھ سکتے ہیں OTP signed ہوگا تب یہ پیسہ نکلے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں جو update دی ہے وہ آپ کو کافی اچھے لگی ہوگی اگر آپ پہلی بار ہمارے smart show YouTube چلنگ پر آئے ہیں اور بھی تک آپ نے ہمیں subscribe نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار subscribe ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن گویڈ پیس کیجئے گا تو شلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی update کے ساتھ اور ایک نئی جوش کے ساتھ تب تک کے لیے جاہند